میری نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گیٹ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اسلام علیکم کیا حالیں سبسکرے تو آج میرے کسن میں بہت خاص چیز بن رہی ہے میں ہج بنا رہی ہوں کڑی تو اس کے لئے میں نے دیکھتا ہوں اس میں آئل دال دیا آئل گرم ہو گیا اب میں اس میں پیاس چاہتے کر دیں گے پیاس کو میں نے براؤن کر لینا ہے لیکن یہ کہ آپ نے کڑی میں چھوز میں زیادہ براؤن پیاس میں اچھا لگتا ہے میں نے اس کو بس لیے کہ تھوڑا سائی کو کرنا ہے پکانا ہے پیاس ہم نے اتنا ہی براؤن کرنا ہے یہاں پر میں نے اس لئے لفن اجر کا پیس چاہلنگ کر دوں گی اور اس کو جو پکانا ہوں لیکن ہے کڑی میں زیادہ کیوں جب ہم پیاس زیادہ پراؤن کر لیتے لگو کڑی میں اتنا ہی براؤن کر لیتا ہے تو اس سے وجہ سے پیاس کو جو ہم زیادہ گولڈن نہیں کریں گے لسن کو بھی اب پیس پیس ایک سے دو میں تک پکا لیں گے بس ہم نے پیاس اور لسن کو اتنا ہی کرنا ہے بس اتنا پکانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس ٹیج میں میں دو ادت ٹرماٹر شامل کر دوں گی میں نے کیا کیا ہے تھوڑی سی لسی جو وہ اس میں ڈال دیا اب اس میں میں نے دو سے تین چمچ شامل کر دوں گی بیسن کو میں نے پہلے چھان لیا ہے تاکہ اس میں کوئی پیڑا مکوڑا یا اس طرح کوئی چیز نہیں ہو تو اس کو میں نے چھان لیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی حلدی حلدی تقریبا میں اس میں جو ہے وہ پونہ چمچ یا آدے سے کچھ زیادہ وہ شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں جو ہے وہ مکس کر دوں گی اچھے سے ہم نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لامس وغیرہ جو ہے وہ نہ رہے اس کو میں نے بلکل جو ہے وہ بہت زیادہ سمود کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں جو ہے وہ ایک چمچ ملچ شامل کر لیے اس میں ہمیں بہت زیادہ میں مصالہ شامل کر دوں گی مکس مصالہ اور آلگی میں نے آلگی لسکی میں شامل کر دیئے اور یہاں پر اس میں میں ایک چیز اور شامل کروں گی اچھوائن آدھتی سپون تو کڑی میں جو ہے اچھوائن کا بہت زبردست تیسٹ ہو جاتا ہے یہ اس میں شامل کر دوں گی اور ایک چیز اس میں اپنے شامل کر دوں گی نمک دو چمچ اور بعد میں آپ چیک کر کے کام جا زیادہ اپنے ساپ سے اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں نے یہ جو مکسیب تیار کیا تھا لسکی میں وہ بیفن ڈال کے میں اس کو اس میں شامل کر دوں گی کڑی میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے مطلسل چمچ لاتے رہنا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم چمچ نہیں لاتے تو پھر اس میں یہ ہی دے ہمارے خڑی سے خیالی چوب لاسے سکتے ہیں میں یہاں پھر اس میں شامل کر دوں گی اور کیونکہ یہ کیونکہ جو لاسی ہے کیونکہ یہ ہے ہے کہ اسے میں کسی پیورا کر دوں گی اسے کیونکہ زبردست کیونکہ اور اب ہم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنے ہیں جب تک یہ اس کو جوہے وہ بائل ہونے شروع نہیں ہو جاتی اس وقت ہم مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کڑی جو اس میں گوائل آنا شروع ہو گیا ہے جہاں پہ میں اس میں ان مرچوں کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ مرچیں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں تقریباً ہلکی آنچ پہ آدھ اپونہ گھنٹ جو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی یہاں پہ آپ میری کڑی کی جوہے وہ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں مارشاللہ بہت مزی کی بنی ہے تو اس کو ادھر میں نے یہاں پہ جوہے وہ ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ہرا دانیا ڈال لیا ہے تو کڑی کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ چابلوں کے اوپر بائل ہوئے چابلوں کے اوپر ڈال کر کھائیں تو بہت مزید کی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لے گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ